اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیس ہوں گے جی بچوں آج ہم لیکش نمبر نائن سٹارٹ کریں گے یہ نمبر تری ہے اور سوال نمبر ہے تین اور چار عنوان ہے پاکستان کی ابو ہوا جی آج ہم پڑھیں گے پاکستان کی ابو ہوا کے بارے میں سوال نمبر تین سٹارٹ کریں گے سوال نمبر تین ہے ہمارا گرد بات کسے کہتے ہیں تو بچوں گرد بات کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھا ہوں یہ آپ کو ایک سرکل نمبر تائرہ نظر آ رہا ہوگا جو کہ یہ دس سے بڑھا ہوا یعنی کہ یہ مٹی سے بڑھا ہوا ایک تائرہ نظر آ رہا ہوگا جس میں جو ہوا ہے وہ ایک دائرے کی شکل میں چل رہی ہے اور مٹی کو پر اٹھا رہی ہے تو یہ جو ہے تصویر دکھانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ کو سمجھ میں یاد ہے کہ یہ جو دائرے کی شکل میں ہوا کا چلنا اور ڈسٹ کا اٹھنا ہے یہ گرد بات کی ایک شکل ہے جی جواب کی طرف آتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کئی دفعہ بعض جگو پر ہوا دائروں کی شکل میں بھی چلتی ہے جسے ہم بگولا کہتے ہیں لیکن اگر یہ دائرے کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہوں تو انہیں گرد بات کہتے ہیں جی بچوں آپ کو میں نے تصویر بھی دکھائی ہے کہ وہ دائروں کی شکل میں چلتی ہے جو کہ وہ گولا ہوتا ہے لیکن یہ دائرے جب دور کئی کلومیٹر کی فاصل تک پہنچ جائے تو انہیں گرد بات کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف تو ابو ہوا کا لوگوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اب ہم پڑھیں گے ابو ہوا کا لوگوں کی زندگی پر اثر جی ابو ہوا لوگوں کی رہن سین پر اثر انداز ہوتی ہے جی بالکل ہی ہوتی ہے انسان ابو ہوا کے ساست خود کو ڈھالتا ہے اور اس کا لائف سٹائل بھی چین ہوتا جاتا ہے موسمِ گرمہ میں جب سخت گرمی پڑتی ہے تو لوگ گرمی کی وجہ سے بے خال ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل آپ لوگ ہو چکے ہیں یہاں ہو رہے ہیں ہلکی پلکی گزا کھاتے ہیں اور باریک سوتی کپڑے پہنتے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے حالات ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے مطابق ہم خود کو ڈھالتے ہیں ان دنوں لسی سبتو کا شربت جیسے مشروبات پانی اور برف کا استعمال بڑھ جاتا ہے جی ان دنوں ہم جب گرمی کی زیادہ شدت تک تیار کر جاتی ہے تو ہم لوگ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں پانی اور برف کا استعمال بھی ہمارا بڑھ جاتا ہے انسان جانور اور پرندے سایہ دا جگہوں میں دوپہر گزارتے ہیں جی بلکل دوپ کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان دوپہ یا جانور پرندے دوپہ ساونہ نہیں کرتے اور سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جی اب موسم سرما میں میدانی علاقہ جات میں سخت سردی تو نہیں پڑتی مگر گرم علاقوں میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے لوگ موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں ان دنوں چائے گوشت کی اکھنی اور کہوے کا استعمال عام ہو جاتا ہے جی بچوں آپ کو پتہ ہے موسم کے ساتھ انسان کی تو زندگی کے طور طریقے بھی چینج ہو جاتے ہیں گرمیوں میں ہم لوگ مشروبات استعمال کرتے ہیں جبکہ سردیوں میں کہوے استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں ہم لوگ باریک کپڑے پہنتے ہیں اس کی نسبت سردی میں ہم لوگ موٹے کپڑے پہنے شروع کر دیتے ہیں جی مطلب یہ ہے بتانے کا کہ جو اب ہوا ہوتی ہے یا مصف ہوتا ہے انسان کی زندگی پر لازمی افیکٹ کرتا ہے اور اس کے طور طریقوں پہ بھی افیکٹ کرتا ہے مطلب انسان کا رہن سینج چینج کر دیتا ہے تو یہ تھا آپ کا کوئسٹن اب آتے ہیں ڈائرے کی طرف تو یورن نمبر تری ہے سوال نمبر تین اور چار ہے آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے اور اچھے طرقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تیک کیا اور اللہ حافظ